محمد اور سلمان فارسی ایمان کے آخری درجے پر فائد ہونے کے بعد بھی مومن کہلائیں گے امیر مومنین نہیں جو مومن سلمان کہیں گے محمد وآلہ خیر لکم انکنتم مومنین اللہ کا وقیہ تمہارے لئے خیر ہے شرط یہ ہے وما علیکم بحفیظ وما علیکم وما نا علیکم بحفیظ اور یہ جان لو میں تمہارا کوئی ذمہ دار نہیں ہوں کون کہہ رہا ہے حفیظ مطلق جس کے علاوہ کوئی حفیظ ہی نہیں ہے وہ اللہ کہہ رہا ہے میں تمہارا حفیظ نہیں ہوں وہ اللہ کہہ رہا ہے میں تمہارا محافظ اور ذمہ دار نہیں ہوں کیوں اللہ اپنی ذمہ داری سے ہاتھ اٹھا رہا ہے ماذا اللہ اللہ ذمہ داری سے ہاتھ نہیں اٹھا رہا ذمہ دار کا تعریف بروا گیا اللہ نظام عطا کر رہا ہے صبردار میرے نظام کو اگر توڑ کر آوگے تو میں تمہیں اپنی سر فرستی میں بھی نہیں رہو گا جب تم میرے نظام کو توڑو گے تو میری سر فرستی میں نہیں رہو گے شیطان کی سر فرستی میں چلے جاؤ گا میرا نظام یہ ہے کہ جو مقیت اللہ ہے اس کے ذیرے اثر آجاؤ میرا نظام تھا وہ جو چاہتا ہے میرا نظام یہ ہے کہ میرے بطیعے کے دیرے سر پرستہ جاؤ ورنہ میں بھی تمہارا محافظ نہیں ہوں میں تمہاری مدد کرنے والا نہیں ہوں میں تمہارے کام آنے والا نہیں ہوں توجہ ہوں گا یہ ایک تاغری جس کا ترجمہ جب ہے آپ کے سامنے بیان میں آج کی اس فاقائدہ اپنے مضمون کے مطابق مجلس میں سوال یہ ہے کیونکہ میں جہاں مجلس پروں وہاں موجود خانوادوں کے جو شعور کی بلندی ہے اور فہم اور فراست کی جو قیفیت ہے اور یہاں کے جوانوں کے ذہنوں میں جو سوالات کی ایک یہ لگا ہے اور ان خانوں کی بھرما ہے اسے ملحوظ رکھتے ہوئے مجھے اپنے مضمون کو ترتیب دینا ہے اور خطیق تو میں دعویہ مجھے مجلس سے پڑھنے آتی نہیں ہوں نہیں ہے اگر یہ تنا ضرور جانتا ہوں کہ مخاطف کو دیکھ کر مخاطف اسے مالک ہونا چاہیئے سوالات ک acompañ چاہیئے شاہ رہے Harold اور یہ طریقہ دو محلِ بیت میں ادا کیا ہے نَحْنُو نُقَلْ لِمُنَّاسَ عَلَىٰ قَدْرِ اُخُونَهِم سمر بایہ دیا کروں گا انوار صاحب آپ پر بیا کر رہا ہوں نَحْنُو نُقَلْ لِمُنَّاسَ عَلَىٰ قَدْرِ اُخُونَهِم ہم لوگوں کی عقل کے مطابع پاک کریں میں اور استفادہ چاہوں گا صرف اتنا ہی نہیں ہم لوگوں کی عقل کے مطابع پاک کرتے ہیں غربان جائیں یہ کہنے والے نبی بھی ہیں یہ کہنے والے انبیاء بھی تھے یہی بات مولا علی نے بھی کی ہے یہ آئیمہ اہلِ بیت نے بھی کی ہے یہ انبیاء اور آئیمہ نے کہا ہے کہ ہم لوگوں کی عقل کے مطابع پاک کرتے ہیں تو اس کا ایک پہلو یہ بھی تو ہے کہ یہ اگر اپنی عقل کے مطابع پاک کرتے ہیں بات کہاں سمجھ میں آتی سلوات محمد وآلہ اچھا اچھا یہ اپنی عقل کے مطابع ہم سے بات نہیں کرتے ان کی عقل کس درجے پر ہے جو اگر اپنی عقل ابھی ہم اب بل تو بہت فقدان ہو گیا ہے سنگین اور وزین گفتوک کرنے مازے خطابہ کا جو بزری گفتوک کریں جو گہری باتیں کریں جو فکری گفتوک کریں ان کا فقدان ہے جی خہت ہے فقدان ہے اور جو ماضی میں ہم گذرگوں کو سنتے تھے اور ایسے ایسے نام جو ماضی میں گذرے تو ان کی کفتوک کی سنگینی سامے ایک سنگین مجھ میں ایک سنگین بنا دیتا لہذا ہمارے ہاں بزرگوں کی نسبت آج کے دور میں تنسلی ہے یعنی ماضی میں جو میان فہم تھا ہماری قوم کا وہ میان فہم بلند نہیں ہوا ہے گرا ہے نیچے آیا ہے اب یہ میرے مجھے سے لوگوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم کوشت تو کریں کوشت تو کریں کچھ واپسی کی طرف سفر شروع ہو کچھ بہتری کا سفر شروع ہو لوگوں سے عقل کے مطابق بات کرنے کا معصوم فرمارے ہیں ہم لوگوں سے عقل کے مطابق بات کرتے ہیں وہ اپنی عقل کے مطابق ہم سے بات نہیں کرتے ہیں ہم کیسے جانے کہ ان کی عقل کا میار جا ہے ہم کیسے جانے میں ایک سوال کے جواب دینا چاہ رہا ہوں ہم کیسے جانے کہ ان کی عقل کا میار جا ہے کسوٹی دے رہا ہوں ان بچوں جوانوں کو جب یہ خانوادہ اللہ سے بات کرتا ہے تو اپنی آفل کے بات سلوان پڑھیں گے محمد و آفل لہذا میارِ معرفتِ اہلِ بیت اگر دیکھنا ہے سلوان پڑھیں اہلِ بیت کے ذات میارِ فہم اور میارِ معرفتِ اہلِ بیت تو اگر در کرنا ہے تو گنا جات پڑھیں اہلِ بیت کی دعاوں کو پڑھیں صحیفِ سجادیہ دیکھیں صحیفِ اہلِ بیت دیکھیں حسین ابن علی کی دعائے عرفہ دیکھیں امامِ سجاد کی دعائے عرفہ دیکھیں سیدہ کی مراجات کو دیکھیں تب انتاظہ ہوگا کہ میارِ معرفتِ اہلِ بیت کیا ہے اور ہمیں انتاظہ کیسے ہوگا اس لیے کہ ہم ان الفاظ کو ہی ابھی نہیں در کروائے جو آئیم اہلِ بیت نے اپنی مراجات میں مگر کم سے کم وہ پڑھ کر ہمیں انتاظہ ہوتا ہے کہ یہ معرفت یہ معرفت کمال کی معرفت ہے میں اللہ کو سورج کی گردش سے سمجھتا ہوں کہ کوئی ہے جو اسے چلا رہا ہے جو اس نظامِ شمسی کو چلا رہا ہے جو نظمِ کائنات کو لے کے چل رہا ہے کوئی نازم ہے جس کی وجہ سے نظمِ بھائی مقیت اللہ امام بارگاہ کی لائٹیں سب چل رہی ہیں پنکھیں سب صحیح ہیں یہ تھنٹیک مشینیں جو تھنٹے ہوا پھین کریں گے یہ سب صحیح چل رہی ہیں انتظام بہت اچھا ہے فاصلے سے بٹھانے کی کوشش کی گئی ہے اور آپ بھی تاکن فرما رہے ہیں اور جو تاکن نہیں فرما رہے ہیں جو تاکن کی انتظام ہے ساری چیزیں صحیح ہیں نا سب کا کوئی کہہ جی امام بارگاہ بڑا مرزم تھا مگر انتظامیہ نہیں دیکھتے تو فورا جواب آئے گا یا تم ٹھیک کہہ رہے ہو کہ امام بارگاہ سب صحیح ہے مگر انتظامیہ نہیں ہے تو تمہارے ٹھیک کہنے پر تمہاری آتھل پر شبہ ہوگا یہ ہو نہیں سکتا کہ نظم ہو اور نازم نہ ہو یہ ممکن ہی نہیں ہے یہ امام بارگاہ کجھو امام کیجئے گا اتنا سب سے مراد یہ ہے کہ ایک امام بارگاہ یہ امام بارگاہ یہ امام بارگاہ بغیر نازم کے نہیں چل سکتا تو یہ ساری کائنات بغیر نازم کے کیسے چلے سنوار پڑھنے رہے ہیں محمد وآلہ ایک سنوار پڑھنے رہے ہیں ایک سنوار پڑھنے رہے ہیں دیکھا حضرت نے تو دیکھا ایک خاتون چلتا تھا تھا اون منڈرین کو رسی کو دھاگے کو وہ کپڑا بنانے کے لئے حضرت نے اسے آواز لے کر کہا کہ بی بی اللہ ہے کہ لگی ہاں ہے حضرت نے کہا بی اللہ ہے کہ لگی ہاں ہے حضرت نے کہا دلیل کیا ہے اس نے وہ چلتے گا جو دستہ تھا وہ چھوٹ گیا وہ پہیا چلتے چلتے آئیستہ ہونے گئے اور ایک وقت آئے ہو گیا کہہ لگی ہی دلیل ہے وہ جو بی اللہ کہہ لگی ہی دلیل ہے حضرت نے فرمائے ماضح کرو کیسے ہی دلیل ہے کہنے لگی یہ اتنا سچا چلتا بغیر چلانے والے کے نہیں چل سکتا یہ ساری کائنات بغیر چلانے والے کے کیسے چلتا کوئی نازل ضرور ہے جو پوری کا ہم تو اللہ کو سمجھتے ہیں سورج کی گھر پیشتے نظام شمسی کی گھر پیشتے ہیں آئیان کے اور موسموں کے آنے سے پھول پودوں کے اور انسان کے شلقات اور جانوروں کی شلقاتوں سے ہم سمجھتے ہیں اس لئے موسم فرماتے ہیں کہ کیا اللہ سے زیادہ کوئی واضح اور وجود ہے موسم ایمان کا فرمائے اللہ کے وجود سے زیادہ کوئی روشن وجود ہے تو اپنے اوپر کوئی شک کر سکتے ہو اللہ پر شک نہیں کر سکتے ہو اللہ کا وجود اتنا روشن وجود ہے تو میں میں اور آپ اور ہم اللہ کو سمجھتے ہیں ان چیزوں کے ذریعے سے سورج چان موسم قودے مطھر حیبانات گوش دویور ان چیزوں سے اللہ کو سمجھتے ہیں تلیل یہ بنتی ہیں لیکن جو ان سے پہلے بنے تھے ابھی سورج ہی نہیں تھا اور محمد تھے ابھی چاند ہی نہیں تھا اور علی تھے ابھی نظام شخص ہی نہیں تھا اور حسین تھے تو یہ کیسے اللہ کو سمجھیں گے ان کے ذریعے اب یہ ہے وہ میار امار اخت اہل بیت لہذا امام حسین فرماتے ہیں یا اللہ میں تیرے آثار کو دیکھ کر تجھے نہیں سمجھتا میں تجھ سے تجھ کو سمجھتا خلوات پڑھیں گے محمد والے محمد اس سے بلند اور بہتر سروات ربی کا لہذا ہمارے فکر اہل بیت ہماری حقوں کے مطابقات کرتا لیکن اچھا ہوں گا عقیدہ مہدبیت بقیت اللہ اللہ کا بقیت دون ہے کس کو بچا کے رکھتا ہے کس کو بچا کے رکھتا ہے اللہ نے اللہ نے حفاظت ہے قرآن کی ذمہ داری اللہ کی میں اگر اللہ جوہر بہتر کر گیا اور ذرا ترطیب دے کر بات کروں دو چیزوں کو بچایا ہے اللہ نے باقی سب آزمائشوں میں شکاہ ملے آزمائشوں کا شکاہ ملے ایک قرآن اور ایک امام زمانہ جب قرآن کو اللہ نے بچایا ہے ایک فی زیادہ نہیں ہونے دی ایک منڈ کو کم نہیں ہونے دیا ایک زیر کو بڑھنے نہیں دیا ایک بیش کو زبر میں نہیں بڑھنے دیا کہا ہم نے نازد کی آئے ہمیں حفاظت کریں گے جب قرآن کو اللہ نے بچا کے اللہ ہے یا امام زمانہ کو بچا کے پہلے کو مار دیا دوسرے کو مار دیا اللہ ان کی قربانیوں کے ذریعے ان کو عزمتوں کی عنوانات دیتا رہا ہے جیسے جیسے قربانیاں بڑھتی گئیں انہیں بلایتیں دیتا رہا ہے ان کی بلایتوں میں اضافہ ہوتا رہا ہے اور بلایت مطرخ انہیں بنا رہا ہے صاحب بلایت مطرخہ انہیں پرار دیا ہر احتمال سے انہیں بلایت مطرخہ دیتا رہا ہے توجہ چاہوں گا اللہ نے ایک کو بچا کے رکھتا اگر اس ایک کو بھی نہ بچا کے رکھتا تو فرض محال محال نہیں ہے ہم محال کو فرض کر رہے ہیں کہ اگر اللہ نے اس ایک کو بھی نہ بچایا ہوتا تو ماذا اللہ نظام الہی ناکام ہوتا اور شیطانی نظام کامیاب جاتا ہے تو اللہ کو ایک کو بچا کے رکھنا ہے تاکہ قدرت الہیہ کا جلوہ نہ دائیں کہ کوئی ہے جو بچا سکتا ہے وہ پہلے والوں کو بھی بچا سکتا مگر اس نے انہیں آزمائیشوں میں مبتلا رکھا تھا کہ اس ایک کی قدر تمہیں معلوم ہو بڑی نایت آپ کی توجہ آپ کی سکتا ہے اس ایک کی قدر تمہیں معلوم ہو سکے کہ یہ کون ہے جسے میں بچا کے رکھنا ہوں ایک اور پہلو آپ کی خدمت دیکھئے اگر آن کے چارہے پر لگا ہوا بل علاقے کے بچے بچے پھوڑ دیں پتھر بار مار کر کسی بچے کا پتھر اسحابت کر جائے اور وہ بل فیوز ہو جائے کھوٹ جائے فیوز تو نہیں ٹھوٹ جائے اور بل ہو جائے تو اس چاک کے اوپر اندھیرہ ہو جائے گا اور اندھیرہ ایک بل کے ٹھوٹنے ٹھوٹنے سے ہوگا مگر نقصانات پیدر پہ ہونی بھئی لفظوں کی خطر کرنے والے بیٹھ گئے ہیں نور ایک جائے گا ظلمتیں نسیوں آئیں گی چور یہاں آئیں گے آگسہ یہاں ہوگا گڑھا یہاں تظر نہیں آئے گا ایک سیڈنٹ یہاں ہو جائے گا اپنے کو دیکھ کر گزر جائیں گے وہ کہے گا تم نے مجھے دیکھا کہاں دے رہا تھا کیسے بچا تھا لہٰذا ایک نور جائے گا پچاسیوں ظلمتیں آ جائیں گے اناتے کے موت بار لوگ جمع ہوں گے کارمی ساتھ جیسی شخصیات اور وہ بتاہلے قائدارے کو خطر لے جائے گے کہ ہمارے چاہتے ہیں ایک بلپ جو ہے وہ بچوں نے شادہ رت کی اور اسے پھوٹ دیا تو ایک گاڑی آئی گیا اور وہ بلپ لگا کی چلی جائی گیا پھر اناتے کے بعد تحصیل بچے جمع ہوئے انہوں نے پتھر مارنا شروع کیے اور پھر بچے ایک بلپ جو ہے پھر وہ روشنی ٹوٹ گئی پھر آپ نے درخواست دی جو دنب خان پڑھوا تھا پھر گاڑی آئی اور لگا کی سے لی گئی پھر بتاہلی بچوں نے پتھر مارنا شروع اب اس سے دیانہ محضب میں دبرگا دیئے گا اور ذہن میں رہے جو بلپ توڑے جو نور بجائے وہ تحصیل دار نہیں ہوتا تنوات پڑھیں گے محمد وآل محمد میرا سوال یہ ہے کہ کتنی مرتبہ آپ درخواست دیں گے اور کتنی مرتبہ وہ انہارہ آ کے بلد لگائے گا پھر آخر وہاں سے اب ایک درخواست کازمی صاحب کے پاس آئے گی کہ حضور اپنے علاقے کے لوگوں کو اس قابل تو بنائیے کہ ہم نور بجائے سلوات پڑھیں امام زمانہ کی دار اور جب روز آمادہ ہو جائیں گے کہ نہیں بہت ہو گیا جب سارا معاشرہ آمادہ ہو جائے گا کہ بہت ہو گیا اب اس نور کو نہ پجھانا اس لیے کہ نور دینے والا کہتا ہے کہ میں نور کی حفاظت کے ساتھ بھیج رہا ہوں اب نور پچھانے والا اپنی مو کی کھائے گا بہت ہو میں مرز پڑھ رہا ہوں محابرہ بولا ہے میں نے اب نور پچھانے والا اپنی مو کی کھائے گا اس لیے کہ اس نور کے بارے میں اللہ نے کہا ہے کہ اللہ اس نور کی حفاظت کرے گا چاہے تم کافر ہو جائے سلام ایک پڑھیں محمدہ آنے والا بلو کرے حد کافرون بلو کرے حد کشرفون میں اپنے اس نور کو اب بچاؤں گا چاہے اس کو نہ ماننے والے کافر ہو جائے چاہے اس کو نہ ماننے والے کشرفون چاہے اس کے مخالف اور ان کو برا لگے کشرفوں اور کافروں میں اپنے اس نور کی حفاظت کرو گا عزیزوں دیکھا اللہ نے ایک نور بھیجا لوگوں نے مجد کوفہ میں اسے بجھا دیا دوسرا نور بھیجا اسے زہر دے کے مار دیا تیسرا نور بھیجا اسے کربلا میں مار دیا چوتھا نور بھیجا اسے زہر دے کے مار دیا یہ اللہ کے نوروں کو بجھاتے رہے اب اللہ اپنے بارویں کو بچا کے رکھا ہے ملت تر صفح بقیت اللہ خیر لکن تمہارے لئے یہی پہتا رہے بارویں قدوم میں بجانا تمہارے دم اور تمہارے دم اور تاتہ تبانائی بھی نہیں ہے کہ تم اس نور میں بجانا ہے اس کے سن میں داری میں نہیں ہے میں انتہائی حقیقت کا اور انتہائی دلیل کی روشنی اور دلیل کی پشپنائی پر جھولتا کہنے جا رہا ہوں امام زمانہ کا انتظار جہاں ضرورت دین ہے وہاں وعدہ پر وردگاہ ہے ہم امام زمانہ کا انتظار نہیں کر رہے ہیں اللہ کے وعدہ پر وردگاہ ہے اس نے کہا ہے میں نے بچا کے رکھا ہے اس نے کہا ہے میں نے بچا کے رکھا ہے میرا کام ہے کہ میں اس کی حفاظت کروں عقیدہِ عقیدہِ مہدبیت دو خیالوں کا شکار ہوا ہے ایک خیال حق ہے ایک خیال واطل ہے ایک خیال جو عقیدہِ مہدبیت کو ذکر پہنچانے اور مقصان پہنچانے کے لیے ہے وہ خیال یہ ہے کہ عقیدہِ مہدبیت مایوسی کا قتیجہ ہے یہ بات خیال عقیدہِ مہدبیت یہ جب کسی اور کو ٹی وی پر بیٹھ کر بات کرنے کی جانت ہے جب کسی اور کو رسانوں پر بیٹھ کر بات کرنے کی جانت ہے تو مجھے بھی انتہائی محظم اور تب دلائم کی روشنی میں انتہائی مدلل ناست سے بات کرنے کا بدرجہ اولاہ تو عقیدہِ مہدبیت ان لوگوں نے اور عبیداللہ سندھی ڈاکٹر تاہا حسین ان لوگوں نے اس عقیدے کو اس انتاز سے پیش کی آئے کہ گویا ہے یہ ان کا خیال میں ان کے جانتے اور لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ یہ ان کا خیال نہیں کیا بلکہ یہ خیال ابن سندون کا ہے آٹھ سو آٹھ سو آٹھ مجھری کے مطابقہ ہیں ابن سندون یہ تو اکھے لوگ ہیں یہ جو بات والے پر ناملی ہیں یہ ساڑے تو ہمارے تو اکھے پر ہیں بات جانتے ہیں بات کی حیرتوں کے یہ مجھلے پر ہیں مجھلے ساتھ آگے ہیں ان تک خیال یہ تھا کہ انہوں نے یہ بیعبت کیا کہ یہ عقیدہِ مہدبیت مایوس ہی کرنے کی جائے جب قوم مایوس ہونے لگتی ہے کچھ ملہ مولوی بہا رہا تھے وہ دینی لوگ بہا رہا تھے اور وہ کہتے ہیں کہ جی مہدبیت کو یاد کرو اور امام کو یاد کرو تاکہ لوگ مایوسی سے دکھ لیں اور نہ کوئی اقیدہ نہیں ہے حتیٰ قاملی صاحب نے تو فرما دیا کہ بخاری اور مسلم میں اگر اتنا اہم مقیدہ تھا آئندر کی مجلس پر اس کا جواب کتا اگر یہ اتنا اہم مقیدہ تھا کہ ضروریات دین میں ستھا اور اتنی اہمیت کا حامل تھا تو بخاری اور امام بخاری نے اور صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم کے اندر دونوں کتابوں میں نہیں گئے یہ اقیدہ اس کو بیان نہیں کیا میں جواب دوں گا میں جواب دوں گا کئی اس کے جواب ہیں تو چار پانچ جوابوں نے اس کے ترتیب دیئے ہیں آپ کے اس نشریف دیئے ہیں مگر آج میں اس منظر پر نہیں رہوں گا تو یہ قاملی صاحب نے رت کیا ہے اور کہا کہ یہ مایوسی کا رتیجہ ہے اور اس کی ایک قلیل انہوں نے دیا ہے کہ انہاں مسلم نے لکھائینا تھا بخاری نے لکھائینا اس کو اس کو سب سے پہلے جو بیان کیا یہ سوٹا جو سوٹا یہ جو بات پہلے کی ہے وہ اٹھ سو آٹھ سنجری کے بودھا وہ فاتح تھوڑا دور پیچھے چلے جائیے جب انہوں نے یہ بات کی اللہمہ اغواق احمد اللہ علیہ کی زندگی کی حیات مبارک میں تین دور آئی ہے ایک دور وہ دور تھا کہ جب انہوں نے حتیٰ پرام احمد خادیانی سے بھی متعصر ہوئے کیا یہ دہائی ایک ایسی حساس بحث ہے جس کی طرف فہم ہے آپ کی طبعہ جو چاہتا ایک دور ان کا کتھا کہ جو وہ مغرب تھے اور مغربی ممالک سے متعصر ہوئے اور اس دور کے باتیں کچھ ہوئے اور ایک جو ان کا حسین دور ہے جو اصلی دور ہے جو آخری دور ہے اور ہمیشہ آخری فتوہ ہی موتور ہوتا ہے علامہ احمد کی مغفرت کے لئے صروعات پڑھتے بے خید احمد کی مغفرت کے لئے صروعات پڑھتے بے خید احمد کی مغفرت کے لئے صروعات دیا کریں جو جو آخری دور ہے علامہ کا اس میں علامہ کا نظریہ عقید احمد دمیت کے حوالے سے کچھ اور ہے وہ جو پہلا دور ہے وہ جو درمیانہ دور ہے اس میں کچھ باتیں ایسی ہوئی ہیں کچھ حدود میں اللہمہ نے عقیدہ بیندویت کی مخالفت کی ہے اور کچھ اشار میں اللہمہ نے عقیدہ بیندویت کا دورت کی ہیں حتیٰ دو مثل ہی تہائی مشہور ہوں میں سنا رہا ہوں دو مثل ہوں کے ایک شریف رون کے پہتہائی مشہور ہے جسے ہمارے ہوں اکثر لوگ عقیدہ بیندویت کے اسوات ملیتے ہیں جبکہ وہ مخالفت کر رہے ہیں وہ نہیں اشار میں وہ مخالفت کر رہے ہیں اب علامہ کا اگر آپ آماتے ہیں تو علامہ کی مخالفت بھی سناوں علامہ کی مخالفت بھی سناوں اور علامہ کی عقیدہِ بہدبیت کا اقرار بھی سناتا ہوں علامہ اقوال رحمت اللہ علیہ نے جب مخالفت کی ہے تو کیا کہا ہے وہ کہتے ہیں کہ توجہ چاہوں گا سب اپنے بنائے ہوئے زندہ میں ہیں بہبوس اب یہ مخالفت کو سب اپنے بنائے ہوئے زندہ میں ہیں محبوس خوابر کے ثوابت کے وہ افرند کے سیار مختلف مختلف ملیتوں کا ذکر کیا ہے سب اپنے بنائے ہوئے زندہ میں ہیں محبوس ہیں سب اپنے بنائے ہوئے زندہ میں ہیں محبوس خوابر کے ثوابت کے افرند کے سیار پیرانے کلیسہ ہیں پیرانِ کلیسا ہوں کے شیخانِ حرم ہوں پیرانِ کلیسا ہوں کے شیخانِ حرم ہوں نئے چکرتِ گفتار ہے نئے جدتِ افتار اب یہ پڑھ رہے رہا ہستا ہستا آگے ہے اہلِ سیاست کے بھی وہی کوہنا خمو پیچ ہے اہلِ سیاست کے وہی کوہنا خمو پیچ شاعر اسی فلاصِ تخیر میں گرفتا شاعر اسی فلاصِ تخیر میں گرفتا دنیا کو ہے اس مہدیِ برحقی ضرورت وہ جس کی نگاہ زلزلہِ عالمِ افکار ہم نے سمجھا کہ یہ تائید کرنا ہے بڑے شوق سے یہ شیر سنتے ہیں علمہ امباد نے کہا ہے کہ دنیا کو ہے اس مہدیِ برحقی ضرورت وہ جس کی نگاہ زلزلہِ عالمِ افکار یہ محافظ کرنا ہے علمہ درازت ہونے ہیں یہ علامہ صاحب مخالفت کرنا ہے یہ کیا ہوا وہ ایسے ہیں وہ کلیسہ والے ایسے ہیں اور یہ مللہ ایسے ہیں یہ شیخ خانِ حرم ایسے ہیں اور یہ سیاست والے ایسے ہیں اور یہ شاعر اطلاعات میں پاس کچھ بھی نہیں ہے اور ایک مہدی بھی تم لے آئے تو یہ مہدی تو ہو ہونا چاہیے ہیں یہ علامہ اقبال نے مقردہ عقیدہِ بہدبیت دی مگر ہم اس وقت میں پر عمل نہیں کریں گے علامہ اقبال کا جو عقیدہِ بہدبیت ہے وہ سنیں گے علامہ اقبال کہتے ہیں قوموں کی حیات ان کے تخیل پہ ہے موقوف سلوات پر ہے محمد وآلہ بھئی بھئی تھک کے نہیں سنیں گے بھئی ملکہ سلوات حدیع کرے محمد وآلہ مجھے حسنہ مل گیا ہے اقبال مہترم سننے والوں کی سماعت کو دیکھ کر قوموں کی حیات ان کے تخیل پہ ہے موقوف یہ ذوق سکھاتا ہے عدد مرد چمل کو دیکھئے دیکھئے میں تشریح کروں گا سمر بھائی انوار صاحب مورتا بھائی آپ کی جانت سے ان بچوں کے لیے جوانوں کے لیے علامہ اقبال فرمارے ہیں قوموں کی حیات ان کے تخیل پہ ہے موقوف قومیں ان طرف کی جب کرتی ہیں جب نظریات ہو خیالات ہو جب کوئی فکر ہو بھیڑ چال تو جانواروں کی چال کو کہتے ہیں انسان کی چال تو بھیڑ چال نہیں ہے انسان کی چال تو بسائیون پر موقوف ہوتی ہے جتنا خیال اوچھا ہوگا جتنی فکر اوچھی ہوگی اتنے ہی طرح میں طرف نہیں کریں گے اللہ مالکہ ہلی نے اپنے بیٹے سے کچھا پیٹا چا بنو گئے کہہ لگا کہہ لگے آپ جیسا بڑھو کہ کچھ بھی نہیں بن سکتے تم کچھ بھی نہیں کرو گے کہا حضور ٹو کہا میں نے سوچا تھا سلمان اور اگزر وزنگل تو ہلی بڑھو سلمان کو حضر محمد وارد خوٹی سوچ والا کوتہ فکر والا کبھی بھی بڑے کام نہیں کر سکتا اور عزیز و جان لیجئے میں اولاد کی تربیت کے باپ میں والدین سے کہہ رہا ہوں اپنے بچوں کو گھٹن کا شکار نہ کیجئے پیغام دے رہا ہوں جب ماں حاملہ ہو جائیں زیادہ سے زیادہ انہیں میت پڑھوائیے زیادہ سے زیادہ انہیں ریاضی پڑھوائیے زیادہ سے زیادہ انہیں ہندسہ پڑھوائیے جمیٹری پڑھوائیے مائے جب حاملہ ہو جائیں ان کے لیے ٹیوٹی اپنٹ کی رکھئے ان کے لیے معلم رکھئے جو انہیں آ کر ریاضی پڑھائیے جتنا اقتماع ان کا چلے گا بچہ جنا زہین بنے گا جیسا تو ماں کو ساس اممہ کھانے نہیں دیتی آرزو تو ہے میرے پوتا آ جائے شاست تو ہے کہ میرے بچے کو اولاد ہو جائے لیکن جب بہو امید سے ہوتی ہے یہ کہتی ہے کھاتی کو آگا ہے سوتی رہتی ہے یہ اڑتی کیا رہا بچے ہیں صدا کے باس سے روئیے بڑھ لیے ہیں اور تے سن رہی ہیں یا نہیں بہی بچے ہیں اور نہیں ہے تو بہرحال مرد تو مرد بیٹھے ہیں جتنا ہم امید سے عورتوں کو وہ مسروفیت دیں گے جس نے ان کا دماغ چلے گا اتنا بچے کا دماغ چلے گا یہ ذہین بچہ پیدا ہوگا جی پیغام تھا شاید کسی قابل ہوگی اور جتنی غزائیت اس کی بھرپور ہوگی جتنی اس کی صحت اچھی ہوگی کندل ذہنی کا ایک سبب دماغ کی کبزوری ہے دماغ کی کبزوری کا ایک سبب غزائیت کرنا نہ ہوگا ہے جب غزائیت پوری نہیں ہوگی ماں کو نہیں پہنچے گی ماں سے بچے کو نہیں پہنچے گی بچے کا ذہن کبزور پیدا ہوگا پھر پہنال یہی ہوگا جو ہو رہا ہے اگر ہمیں اپنی قوموں کو بنا رہا ہے میں لما اغمال کا پینام دے رہا قوموں کی حیات ان کے تخیل پہنچے ہیں